تو دوستو یہ جو ہمارا کبوتر دیکھ رہے ہیں نا یہ ماشاءاللہ ہمارا لقوہ والا کبوتر ہے اس کا لقوہ بہت ہی زیادہ ٹھیک ہو گیا پہلے اس کو بہت زیادہ لقوہ کا پروبلم تو اس کا گردن بہت ہی زیادہ تیڑا تلقین ہم لوگ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ماشاءاللہ اس کا ٹھیک ہو گیا ہے لقوہ چھوڑ دیتے ہیں ابھی جو بھائی دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سے چل رہا ہے ماشاءاللہ پہلے دیکھیں تدہ کیسا چلتا آپ لوگوں کو دن ویڈیو میں دیکھا ہوگا لیکن یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے کبوتروں کا کلیکشن ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے کبوتر آگا ہے نئے کبوتر بھی ہم لوگوں نے بہت سے پکڑا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت پہلے کم ہوا کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ جو کبوتر کے بچے بڑھے گئے نئے کبوتر آئے اسے ماشاءاللہ بھرے بھرے سے لگ رہے ہیں تو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے اپنے کبوتروں کو کھول لیں ہے کیونکہ بہت دیر سے بیتاب ہو رہے ہیں مہاں نکلنے کے لکھو بھا لکھو تو میں نے پہلے کھول دیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ اوپر چڑ گیا ہے اب ان میں کھول لیں دیکھیں ماشاءاللہ بھائیس سے نکلیں گے تو ماشاءاللہ نکلتے ہیں بڑے خوش رہ لگتے ہیں سب کے سب میں آپ کو کبوتروں کے بچوں کے اپ ڈیٹ دے دوں یہاں پہ ایک بچہ ہوا کرتا تھا وہ ماشاءاللہ پورا بڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ اس پہلے سیٹا پہ میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ اس بچے کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریسر کا بچہ ہے جو بچہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ریسر کا اوطری کا بچہ ہے اس کو میں اچھے سے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں بہت ہی کیوٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ ہے دیکھیں اس کا باپ کا جیسے ناک بڑا تھا اس کا بھی ناک بڑا ہے یہ پورا اپنے باپ پر گیا ہے دوستو یہ کبودر پورا اپنے باپ پر گیا ہے اس کی ماں کا ناک ہلکا سا ہے لیکن اس کا باپ کا جو ناک ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا بڑا بڑا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اپنے باپ پر گیا ہے اس کی ماں اس کی باپ دونے ہی اس کا ماشاءاللہ بہت اچھے سے کیر کر رہے ہیں تب ہی تو ماشاءاللہ اس کی گروہ اتنی اچھی ہے ہم تو چھت پہ سمجھ لیجئے تین چار تین بات چڑھے ہیں کیونکہ میرا کام بہت زیادہ ہو رہا تھا تو کام کے بے سے چڑھنے پا رہا تھا میں چھت پہ اس لئے میں ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہا تھا لیکن اب سے میں انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو ڈالوں گا اور اب یہ پرندوں کی اپ ڈیٹ دوں گا دیکھیں ماشاءاللہ کیوٹ لگتے ہیں بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں اب اس کو میں رکھ دوں جا کے اس کی ماں باپ کے پاس اس کی ماں باپ تو بھی نکلیں دیکھ سردی میں اس کی ماں بھدنوں اس کی ماں ہے اوپر میں باپ کے ہی ہوا زور رہا ہے چلو میں اس کو رکھ دیکھتا ہوں تو دوستو اپنے وائٹ والے چکن کو میں نے کھولا ہی نہیں اس کو نہیں کھولوں گا چھنے لگے گا وہ تو سمجھ لیا ہمارے لیے ایک دوستو میں نے اپنے سادے والے تو دوستو میں نے مینیچر چکن اور اپنے جو لال مرگ اس کو بھی میں نے کھول دیا ہے تو مینیچر چکن تو اپنے گھر کے پاس واپس چلے گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ حجبن وائپ دونوں آرام سے لوگ ساتھ ہی میں رہتے ہیں اس کڑکنات مرگی کو دیکھیں ہمیشہ کبوتر کے ڈربوں کے اندر چلے جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا اس کا وہ لوگ ماشاءاللہ دونوں ساتھ میں الگ الگ کبھی نہیں جائے گا اور لوگ کے اپنا الگ الگ دیکھیں ابھی میں نے روٹی بھی دیا تھا ان لوگوں کھانے کے لئے ابھی لوگوں کو روٹی دیا تھا تو در پہلے کھانے کے لئے تو مرگیاں تو ابھی ہی نکلی ہیں کبوتر کھا رہا ہے روٹیاں ہیں اس کے بعد آپ کا چومین ہیں ہمارے دوستو یہ دیکھیں ہمارے جو ریڈ والا مرگا اور گڑکنات مرگی ہیں وہ گرمی سے بچنے کے لئے یہ جگت وہاں سے اچھا تھنڈا رہتا ہے دھوپ وہاں پہ ہے یہ ایریا پورا اچھا ہو آپ کو دیکھ کر لگتا ہو وہاں میں بچھا ہوں گرمی سے بچنے کے لئے یہاں کے جو آجاتے ہیں تو اس کا ویسے لوگ گرمی سے بچ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اپنے گھٹنے میں بچھا دیا ہے دیکھیں اس ہی کے آگے پیسے بھاگ رہا ہے دیکھیں گری کے ماشاءاللہ اس کو نافن پکڑ لیتا ہے ماشاءاللہ بہت کیوں کہ اس سے اچھا ہے اب میں نے کچھ پڑھا دیکھا ہے بچہ اب بچہ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہینٹے ہو جائے زیادہ کاٹتا نہیں ہے اب چھوڑ دیا ہے ہاتھ میں رہتا ہے ہاتھ میں نہیں مرگی کے بچے اور کبوتروں کو دانا پانی دے دیا ہے ہمارے سیٹ اپ پہ جو آئی ہے یہ دیکھیں یہ کڑکنات مرگی کے بچے یہ ماشاءاللہ کلی میں لے کر آیا تھا تو دیکھیں کتنے سارے ہیں ایک نہیں یہ ایک دو تین چار پانچھے ساتھ اٹھو نو پیس ہے تو یہ نو پیس بچوں کو میں پالوں گا انشاءاللہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد انڈے وغیرہ دیں گے تو اچھا ہے فائدہ ہوا ہمیں لوگ کو اچھا ہے کہ نظر ہی نہیں آرہے کیامرہ میں تو دوستو ابھی وقت آگیا اپنا جو دربا ہے یہ والا دربا پٹھے کبوتر کے ان لوگوں کو دانا پانی میں چینج کر دوں میں اکیلا ہوں آدل تو نہیں آرہا ہے ابھی اس وجہ سے مجھے پروبلم ہو رہا ہے تو اب میں اکیلا ہی ہوں تو پہلے ہی لوگوں کا دانا پانی میں چینج کر دیں گے سارے کبوتر ایک پر ایک ہے ماشاءاللہ بہت پسند ہے مجھے یہ دربا ہے کہ اچھے اچھے میرے کا بریڈنگ ہونے والے کبوتر ہیں جو بریڈ ہو کے آئے ہیں میرے ہی سیٹ اپ پر تب سے پہلے ان لوگوں کا دانا پانی چینج کر دیں گے دانا پانی چینج کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو دوستو میں نے سارے کبوتروں کو پانی بھی دے دیا ماشاءاللہ بہت پانی کے سارے پانی پی رہے ہیں پانی پیتے بڑا کیوٹ لگتے ہیں ارے لوگ لوگ حلق پیاس میں لیے بودھ جاتا ہے اور جنگلی کبوتر جو رہتے ہیں ان لوگوں کو پورا دن گھومنا رہتا ہے تو کہاں پانی ملے گا کیسا ملے گا نہیں ملے گا تو میں دے لیتا ہوں سارے آ کے پی لیتے ہیں پھر جا کے جانا گھومیں گے کھائیں گے پییں گے مجھ کو بھی سواب ہوگا تو دوستو میں نے اپنے ٹنگی کو نکال لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ بڑا ہو گیا دیکھیں میں آپ کو آ کے دکھاتا ہوں ابھی پہلے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا یہ دیکھیں پہلے کتنا چھوٹا تھا اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ پہلے بڑن میں آگیا ہے اس کا اور کٹتا تھا پہلے زیادہ ہے لیکن اب کٹنا بند کر دیا ہے لگتا ہے ہینڈ ٹیمڈ ہونے والا ہے لگتا ہے دوستو کہ ہینڈ ٹیمڈ ہو جائے گا یہ مجھا خیال نہیں تھا کہ ہینڈ ٹیمڈ ہو گا لیکن کٹنا تو چھوڑ دیا ہے ہو سکتا ہے ہینڈ ٹیمڈ ہو جائے ابھی تو پر اس کا بڑا بڑن میں آیا نہیں پر آ جائے گا تو اڑ جائے گا جس کا تینگ کرنا ہوں اس کے بعد پہ جیسے ہوگا دیکھتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ پھلی دوڑ دوڑی کرنے والا ہے ابھی گر جاتا ہے ابھی گر جاتا ہے اس کو میں رکھ دوں پہ جائے میں واپس پینے میں پہ ہوں جو پاکٹ میں رکھتا ہوں اسی میں 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 رکھتا ہوں ابھی وہی گھر جا کر پھر اس کو پینے میں رکھ دوں گا یہ دیکھیں پاکٹ کے اندر چلے گیا اب اسی میں دانہ کھائے گا دیکھیں اسی میں دانہ کھائے گا وہ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک لازمین کر دیئے گا اور ہماری اس چینل ہمدان راشد ولوگ تو سبسکرائب بھی لازمین کر دیئے گا ابھی بہت دور تک جانا ہے تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ ابھی کے لئے چاہتے چھے اللہ حافظ